اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہے اگر آپ کو تازہ دیتے رہے ہیں جید اگر آپ الحمدللہ تلنگانہ ریاست کے وزیر اعلا میرے اور آپ کے اس ریاست کے وزیر اعلا علوہ کنڈلہ چندر شکرائب صاحب نے ایک بہت ہی خابل ستائش حبدان کیا جس کا ہم خیر ملدم کرتے ہیں اور من جانب وغبوٹ کے کیونکہ میں ایک وغبوٹ کا رکن ہونے کے ناتے میں بے حد آپ کا شکر گزاروں اور آپ کے اس اقدام پر تلنگانہ کی چار کروڑ عوام خصوصاً اخلیتوں بہت زیادہ آپ سے خوش ہے نہ صرف آپ نے وغبوٹ بلکہ ہندو منٹ کے لیے بھی آپ نے جو اقدام اٹھایا وہ بہت ہی خابل ستائش اقدام ہے ہم اس کا خیر ملدم کرتے ہیں اور آپ کو تہدد قل سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ترقی کے ساتھ اس ریاست کے خدمت کرنے کا ہمیشہ موقع فرام کرے اور آپ کے جو اقدامات ہیں وہ بہت ہی بہت زیادہ خابل ستائش ہیں آپ نے جہاں تک ریاست تلنگانہ کے اوخافی جائدادوں کے مسائل سے آپ کا جو انٹرسٹ ہے آپ کی جو استجو ہے آپ کے جو خیالات ہیں اس کا ہم خیر ملدم کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں یہ ایک واحد سیکولر ریاست ہے جہاں پر وغ جائدادوں کی حفاظت ہو رہی ہے اور وغ جائدادوں کو سیف کرنے کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو خانون لگایا گیا ہے وہ بہت ہی خابل ستائش ہیں اور جو کیسیار صاحب نے کہا کہ آج سے جتنے بھی ریجسٹریشن یا پٹے جو بھی ایشو وغ جائدادوں پر نہیں ہوں گے اس کو بند کیا جائے گا اس سے بہت زیادہ لینڈ مافیا وغ مافیا بہت زیادہ اس سے پریشانی ہوگی اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور جہاں تک میں پیسیار صاحب نے جو سیکریڈٹ کی مساجد پر بھی جو بیان دیا ہے اس کا بھی خیر مغدم کرتا ہوں کیونکہ میری ریاست کے وزیرالہ ایک سیکولر وزیرالہ ہے جنہوں نے نہ صرف اقلیتوں بلکہ دوسرے اقوم کی بھی بہت زیادہ استعمال کے ذریعے مدد کی ہے جہاں تک دلنگانہ ریاست میں تعلیل انخلاق کی اگر بات کی جائے ہندوستان میں ایسی کوئی ریاست نہیں ملے گی جہاں پر تعلیمی تعلیمی طور پر اتتا بڑا انخلاق کیسیار صاحب کی شکل میں کیسیار صاحب خود لائے ہیں اور چھس سو تین اسکول ہیں ریسیڈینشل اسکول کے نام پر خائم کی گئی اور دو سو چار اقلیتوں کے لئے خائم کی گئے ہیں آج نووت ہزار سے زیادہ اقلیتی بچے مسلم بچے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو بہت ہی بڑا ایک انخلاق کے طور پر دیکھا جا رہا ہے میں آپ کے ہر کام کی ستائش کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھ کو پورا یقین ہے آج کے بعد پورے وقت پروپٹیاں برابر سیب ہوں گے اور میں آپ سے عدباً یعنی گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ تلنگانہ ریاست کے واغبوٹ کے واغبوٹ کو ایکزیکوٹی پور دیا جائے کیونکہ واغبوٹ کے واغبوٹ کے کام کے طریقے کار میں تھوڑی تبدیلی لائزہ ہے کیونکہ ہما کو بغیر جی ایچ ایم سی کے بغیر پولیس کے بغیر اس کے ہمیں کام کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو اور میں کیسیار صاحب سے ایک عدباً ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کیونکہ تمام ایمیلیس کا اور ہمارے تلنگانہ ریاست کے آئمہ حضرات کا بہت زیادہ ایک عدباً گزارش ہے آپ سے کیونکہ ہم نے اقلیتی تلنگانہ اسٹیڈ واغبوٹ کی جانب سے اقلیتی فلا بہبود کیانے مائنورٹی ویلفر ڈیپارٹمنٹ کو بھی ہم نے اسی آگا کیا ہے کیونکہ چھے ہزار ساس سو چللر آئمہ حضرات کی درخواستیں پینڈنگ ہیں اگر آپ اس کو ان کو سینکشن کر دیں گے تو بہت زیادہ ہمارے کیونکہ آئمہ حضرات روز دو تین سال سے چکر کاٹ رہے ہیں کیونکہ ہمارا نیاں ہمارا نیاں حضرہ کے آئمہ بہت زیادہ اس میں حضرہ کے آئمہ حضرات امام حضرات موزن حضرات اس میں بہت زیادہ کیونکہ فکر مند ہے کیونکہ آپ کے شکر گزارے ہیں کئی آئمہ حضرات بار بار آپ کو دعاوں سے نواز رہے ہیں یہ جو پینڈنگ درخواست ہے کیونکہ چھہزار چلر جو آئمہ حضرات ہے اگر انہیں بھی ہونریم اگر دے دیا جائے تو انشاءاللہ تمام آئمہ بہت زیادہ خوش ہوں گی اور آپ کو دعاوں سے نواز لیں میں تلنگانہ ریاست کے وزیر اعلی کلوہ کندل چندر شکرہ صاحب کا بہت ممنوع اور مشکور ہوں جنہوں نے آخافی جائدادوں کی حفاظت کیلئے اور آخافی جائدادوں کو سیف کرنے کے لیے جو اقدام کیے ہیں وہ خابل ستائش ہے کیونکہ ستر سال سے اچھلی جو حکومتیں تھی یہ پوری آخافی جائدادوں کو تباہ کرنے کے لیے جتنا ہو سکے کوشش کی ہے لیکن آپ جو وقت جائدادوں کے تحفوظ کا اقدام لے کر رہتے ہیں وہ بہت ہی خابل ستائش ہے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سی ایم صاحب کا اور آپ کے نوجوان فرزند کے کیا صاحب کا جنہوں نے وقت جائدادوں پر بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہوئے کام کو آگے بڑھا دیں اور خصوصا اگر میں اگر یہ کہوں کیونکہ پرسوہ اسمبلی میں بھی ایک ذکر آیا تھا ہمارے اکبر انکی نویسی صاحب نے کہا تھا کہ اگر وقت جائدادوں کو وقت جائدادوں کو اگر ہمارے پورے سیف ہمارے ہینڈ ور کا دیا جائے تو اس میں قوم کی ترخی ہوگی کیونکہ ضرور ہوگی اور میں یہ کہوں گا کہ وقت جائدادوں سے مسلمانوں کی بہت زیادہ فلا بہبود ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک شکل میں ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کیسی آر صاحب وقت جتے امپلائیز ہیں امپلائیز کی اگر سیلری گورنمنٹ کے ٹریجرر سے ادا کی جائے تو یہ اقدام بلکل آسانی سے ہو سکتا ہے اور اس سے ملت اسلامیہ کی مدد ہو سکتی ہے اقلیتی کی فلا بہبود پر اس پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے کیونکہ آج جتہ بھی وقت فند بسول ہو رہا ہے وقت جائدادوں کے جو بھی پیسے آ رہے ہیں وہ امپلائیز کی سیلری پر خرچا ہو رہے ہیں اگر واقع تلنگانہ کے یعنی وقت جائدادوں سے اگر غریب مسلمانوں کا بے سارا مسلمانوں کا اور ضرورت من مسلمانوں کا اگر فائدہ ہو تو وہ ستر سال سے جو کانگریز اور تلگو دیشم نے جو ریوایت رکھی ہے وقت جائدادوں سے ہی وقت بوٹ کے سٹاف کو پیسہ دیا جانا ہے اس کو روکا جائے اس کو توڑا جائے کیونکہ اس کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ کانگریز اور تلگو دیشم دیمک کی دریاخلیتوں کو چاٹ چاٹ کر خونچوس کر کھائی ہے میں ان تمام ستر سالوں میں جتنے حکمرانوں نے اس ریاست میں حکمرانی کی ہے وہ کبھی بھی سنجید دین سے وقت جائداد کی حفاظت کرنے کی کبھی نہیں سوچی اور نہ ہی وقت جائدادوں کو صحیح استعمال کی طرف لگ جانے کی گوشت کی ہے کیونکہ یہاں پر جو وصول ہوتا ہے وقت جائدادوں کا وہ صرف سیلریوں پر پریشان ہوتے ہیں اور سیلریوں میں وہ رقم کو تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ دوسرے بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں انڈومنٹ ہیں دوسرے بھی جہاں پر مذہبی گورنمنٹ کے تحت چلنے والے ادارے ہیں ان کو گورنمنٹ ٹریجوریلی سے سیلری آتی ہے اگر وقت کے ایمپلائیس کو بھی وقت کے ایمپلائیس نہ صرف بلکہ وقت کا کام کرتے ہیں بلکہ گورنمنٹ کے تمام اسکمات میں ہاتھ بٹاتے ہیں ستر سال سے کسی حکومت نے یہ جورتمندانہ اقدام نہیں کیا مجھ کو پوری امید ہے میری ریاست کے وزیراعلا تلوکمت اللہ چھدر شکرہو صاحب وقت بورٹ کے ایمپلائیس کی سیلری اگر گورنمنٹ ٹریجوریلی سے اگر آرہ کی جائیں تو مجھ کو پورا یقین ہے جو اسمبلی میں جو آواز اٹھی ہے کہ ان وقت زیادہ دادوں کو اگر اخلیتوں کے ہینڈ آور کر دیا جائیں تو تمام اخلیتوں کا سوق ممکن ہے وقت زیادہ دے ہینڈ آور بھی ہو اور وقت بورٹ میں کام کرنے والے تمام امپلائیس کی سیلری گورنمنٹ اپنی ٹریجوریلی سے اگر آدھا کرے تو یہ ممکن ہو سکے گا کیونکہ وقت بورٹ کی امپلائیس کی جو سیلری سے وہ دینے میں وقت بہت زیادہ پریشان ہے اور جتنی بھی وقت فنڈ خبرستان اور تمام جو چندے جات کا جو بھی مساجد سے وقفان رسول ہوتا ہے کوئی امپلائیس کی سیلری پر ڈالا جاتا ہے کیونکہ کئی ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں جن کو گورنمنٹ خود اپنی ٹریجوریلی سے آدھا کر رہی ہے تو اگر وقت امپلائیس کو بھی اگر آدھا کی جائے تو یہ ممکن ہوگا اور اس میں اخلیتوں کی ترقی بھی ممکن ہے میں کیسیار صاحب کو سلام کرتا ہوں اور ان سے ان کا بہت شکر گزار ہوں یہ میری ناچیز کی دو گزارشیں تھی اب اس پر غور فرمائیے اور میں امیلیس سے بھی گزارش کروں گا ازلا کے امیلیس جو آئیمہ حضرات کے لیے ہالنریم کے لیے واغ بوٹ کو بار بار فون کرتے ہیں ان سے عدبا گزارش کروں گا کہ اس آواز کو اسمبلی میں بلند کریں اور آپ کے آپ کے تمام حلقجات کے امیلیس کو سائنکشن کرائیے کیونکہ چھے ہزار ساتسو چلر درخواستیں ہمارے پاس پرنڈنگ ہیں اگر ان آئیمہ حضرات کو اگر ہالنریم مل جائے تو وہ بہت آپ کے ممنوع و مشکور ہوں گے کیونکہ تمام حلقجات میں عدل آباد وغیرہ نظامباد خود میدک وغیرہ سے بھی کئی ترین نگر وغیرہ سے بھی کال مصول ہو رہے ہیں کہ ہمیں یعنی ہالنریم نہیں آ رہا ہم نے گورنمنٹ کے ہنڈ اوور کر دی ہے میں عدباً گزارش کرتا ہوں میرے ریاست کے وزیر اعلیٰ سے کہ ان آئیمہ حضرات کو بھی تھوڑی سی راحت فرام کی جائیں اور ان کے بھی گھروں کے اخراجات کو دیکھا جائیں انشاءاللہ اس سے تمام لوگ آپ کو دعاوں سے سپراز کریں گے میں کیسی آر صاحب کا پھر ایک بار شکریہ آلہ دنگا ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیشتہ دس سال سے ملک بھر میں آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون 9849715954 ٹاپ